السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ غیر مسلموں سے کیا ہم دوستی رکھ سکتے ہیں اس سوال کے جواب سے قبل میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فورن کوٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں آیا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود ونصار اولیاء بعدوہم اولیاء و بعد کہ دیکھو مسلمانوں ایمان والوں یہود ونصارہ کو اپنا دوست نہ بناو وہ آپس میں ایک دوسرے کے تو دوست ہیں اور جس نے انہیں دوست بنایا تو انہی میں سے ہو گیا تو بہرحال اس طرح اور آیت قرآنی جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں تو سورہ مائدہ کی آیت ہے پھر سورہ نساء کی آیت پیش کرتے ہیں کہ بشر المنافقوں کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُمْ عَدَابًا نَلِيمًا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے الَّذِينَ يَتَّخِدُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان کے پاس عزت ڈھونٹے ہیں حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعًا تو بہرحال اسی طرح اور بھی بہت ساری آیت ہیں قرآن کی جو پیش کر دی جاتی ہیں فوراً بغیر سیاق و سباق کے اور لوگ کہتے ہیں جب قرآن پیش کر دیا گیا ہے تو پھر آگے بات کیا رہی یہی وہ غلطی ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو بغیر تفاصیر کے بغیر بیک گراؤن کے پیش کر دیتے ہیں صرف ظاہری الفاظ سے اور اس سے گمراہی پھیلتی ہے اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اہلِ علم اور فقہائے کرام نے تعلقات کی اقسام بیان کی ایک تعلق کی اقسام ہوتی اس کو کہتے ہیں موالات موالات سے مراد کیا ہوتی ہے قلبی اور دلی محبت یہ صرف ہم عقیدہ لوگوں کے اہلِ اسلام کے ساتھ ہی جائز ہے کہ قلبی اور دلی محبت کفار و مشرقین سے راز دارانا تعلقات رکھنا قلبی محبت رکھنا ان کے کفر کا احترام کرنا یہ جائز نہیں ہے یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے لوگ فرق نہیں کر پاتے اور کیا ہوتا ہے کہ ہندو لڑکا جو ہے وہ مسلمان لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اور نہیں مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور دونوں اپنے اپنے دھرم پر ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں پر موالات قائم کر لی ہے اور قرآن کریم کی ان آیات کا انکار کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مشرقوں سے شادی نہیں کر سکتا چاہے مرد ہو یا عورت مسلمان تو کیوں کیوں کہ وہ موالات تک پہنچ گئے اور پوچھا جائے تو پھر وہ قرآن کریم کی وہ آیات پیش کرتے ہیں جو موالات کے زمن میں نہیں ہیں دیکھیں نا ایک ہوتا ہے موالات اور ایک ہوتا ہے مواسات مواسات کیا ہے اس کے معنی کیا ہے ہمدردی خیر خواہی ایک دوسرے کے ساتھ نفع رسانی یعنی ایسے غیر مسلم جو اہل اسلام سے برسر پیکار نہیں جن سے آپ کی لڑائی جھگڑا نہیں ہو آپ کے دشمن نہیں ہیں وہ ایک ماحول میں ایک معاشرے میں ایک نیبر ہڈ میں ایک ملک میں رہ رہے ہیں امن و آمان کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ بھی ہوگا خیر خواہی کا معاملہ بھی ہوگا چھ اخلاق کا معاملہ بھی ہوگا نفع رسانی کا معاملہ بھی ہوگا تو وہ ہماری ہمدردی اور خیر خواہی کے مستحق ہیں کہ سورہ ممتحنہ میں اللہ عز و جل اس بات کیوں وضاحت فرماتا ہے کہ لا ينہاکم اللہ عنی اللذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم ان تبرو ان تبروہم وتقصطو الیہم ان اللہ يحب المقصطین کہ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی تمہارے ملک سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو تو جن لوگوں سے تمہاری جنگ نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا تمہارے ساتھ رہتے امن سے تو تم بھی امن کے ساتھ رہو ان کے ساتھ اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو یہ نہیں کہ اگر تم کہیں زیادہ ہو تو پھر ان کو دبالو کہیں وہ زیادہ ہیں تو تم جی حضوری کر رہے ہو کہ بھئی یہ زیادہ ہے نہیں عدل و انصاف کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو یہ معاملہ ادھر واضح ہو گیا کہ اس کو ادھر نہیں لگا سکتے اور اس کو اور پچھلی والی بات کو ادھر نہیں لگا سکتے ٹھیک ہوگی بات تو یہ ہو گیا آپ کے پاس موالات بھی آ گیا اور مواسات بھی آ گیا اب بات کرتے ہیں مدارات کی یعنی اس سے مراد ظاہری خوش خلقی اور عدب و احترام ہیں یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے بحیثیت شخصیت ان کی غلط عقائد کا نہیں خاص طور پر جب اس سے مقصد کیا ہو دینی نفع رسانی ہے اسلام کی دعوت کیونکہ وہ میل جول ہوگا تو اسلام کا پیغام پہنچے گا اس کے لئے پہلے آپ تو ٹھیک ہوں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا خود آوا بگڑاوا ہے ہم کسی کو ٹھیک کیا کریں گے بلکہ وہ تو یہ حال ہے کہ ان کو دیکھ کر خود شرمندہ ہو جاتے ہیں غیر مسلموں کو دیکھ کے کہ یار یہ تو اخلاق میں بھی ہم سے عالی ہیں طہارت میں بھی ہم سے اچھے ہیں بازاہری صاف صفائی میں یہ تو بہت سارے اور معاملات میں زندگی کے معاملات میں جن کا تعلق دین سے بھی ہے ہمارا دین بھی سکھاتا ہے لیکن ہم نے چھوڑ دیا انہوں نے اپنا لیا پہلے خود ٹھیک ہو پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ سامنے والا ملے گا تو تمہاری خوش اخلاقی سے دوستی سے تو اس کو فائدہ ہوگا لیکن یہاں تو کیا ہے کہ ہمارے پاس گالیوں کے امبار ہے گالی گلوچ ہے لڑائی جھگڑا ہے فساد ہے تو پھر کیسے پیغام پہنچے گا بارال دام اس سلسلے میں اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ آپ کا اسلامی امتعاز ہما وقت برقرار رہے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر جھک جاؤ ہاں بھئی ادھر پوجہ پارٹ میں بھی جا رہے ہیں تلک بھی لگا رہے ہیں بس ماتھا ٹیک نے کی اور ان کے شلوک بھی کہہ رہے ہیں ان کے ارتھیوں کو بھی کانتھا دے رہے ہیں ان کے پاس جو ہے اور الٹی سیدھی چیزیں جو ہے راکھیاں بھی بندوار ہیں ان کی لڑکیوں سے یہ نہ کرو وہ کرتے ہیں نا ہمارے مسلمان کیا کریں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون ان کی چرچوں میں جا کے کیک بھی کاٹتے ہیں استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم بارعال تو یہ نہ کرنا عقائد یا دینی مسائل میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو یہ برقرار رہے معاملہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھے شراب بھی پیرے اور جوہ بھی کھیل رہے ہو نہ نہ کسی بھی مسلمان کو رواداری کے نام پر ذرہ برابر دین کے معاملے میں رد و بدل اور ترمیم کی اجازت نہیں ہے یہ بلو سے باندھ لو اپنے الغیر مسلم کے لئے کیا ہے السلام علی من اتبع الہدہ السلام علی من اتبع الہدہ یا جس کو آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو رائج ہے ہندوستان پاکستان کے علاقوں میں آداب وہ السلام علیکم تو نہیں کہہ سکتے تو پھر ایک گریٹنگ بنا دی جس کو اب آپ ہیلو کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں ہیلو کوئی ریلیجس سکریٹنگ نہیں ہے تو وہ کیا ہے السلام علیکم تو مسلمان کے لئے ہے کہ سلامتی ہو تم پر اور اس کا جواب وَعَلَيْكُمْ السلام ہے لیکن اگر غیر مسلم کہے السلام علیکم تو آپ اس کا جواب صرف وَعَلَيْكُمْ بس اتنا کہیں گے وہ ایک اور الگ مسئلہ ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے وہ ایک مختصراً میں نے آپ کو اس کی اقسام بھی بتا دی ہیں مولانا روم نے ایک شیر کہا تھا اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جو انسان اس مقصد سے ہٹ جائے زندگی از بہر ذکر و بندگی است بے عبادت زندگی شرمندگی است جو انسان اس مقصد سے ہٹ جائے وہ عارف رومی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل حقیقت کے نزدیک انسان ہی نہیں ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر الہی سے جو بے خبر ہو جائے آنچ می بینی خلاف آدم یعنی ذکر خداوندی اور عبادت الہی کے بغیر جو انسان نظر آتے ہیں وہ شکلا تو آدمی ہے لیکن حقیقت میں انسان ہرگز نہیں ہے کیونکہ زندگی کا مقصد قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ رب رب العالمین کے لئے ہے تو جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و عوادت ٹھہرا تو دنیا کے تمام معاملات میں اللہ تعالی ہی کے احکام کے تابع ہو گئے تو اس لئے میں نے آپ کو اس میں اخصام بتا دی ہیں تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کیا آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کس قسم کے معاملات آپ رکھ سکتے ہیں اور کس قسم کے معاملات نہیں رکھ سکتے دینی معاملے میں کوئی کامپرمائز نہیں ہے معاشرتی معاملے میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھے آپ بھی ان کے ساتھ اچھے ہیں اخلاق پہ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں دنیاوی منفعت میں آپ ان کے ساتھ نفع حاصل کر سکتے ہیں دنیاوی کاموں میں وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں مثال کے دور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرما کے تو آپ جو گائیڈ تھا جو آپ کو خفیہ راستے سے لے کے جا رہا تھا وہ ایک غیر مسلم تھا تو بہرحال انشاءاللہ پھر اگلے درست میں بات ہوتی ہے اس سے زلسلے میں اگر اور کوئی مدید سوالات ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں